نیو سرویس ڈیویزن کا پیش کردہ پروگرام مارکیٹ پنترہ یہ آکاشوانی کی اردو سرویس ہے ہمارے نشاط جاری ہیں میڈیم ویرز 2021 تک لوگ ایڈز موبائل ایپ نیوز ہونے آئے آر اور ڈیڈی فری ڈیش پر بیشی خدمت ہے فرمائشی فلمی ناخموں کا پروگرام تامیل ارشاد آج کا یہ پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ کا میز بان نائم آدھا برز سامین آج کے پروگرام میں شروعات اس عظیم گلوکار کے نغمے سے جس کی آج برسی ہے ہندوستانی فلمی سنت کے تانسین کہی جانے والے کے ایل سیگل جب دل ہی ٹوٹ گیا تو جی کے کیا کریں گے یہ گانا یہ نغمہ اکثر درد بھرے آشکوں کی زبان پر سنائی دیتا ہے اس گانے کو آج سے تقریباً بہتر سال پہلے ہندوستانی فلمی سنت کے پہلے تانسین اور سپر اسٹار کہے جانے والے سیگل صاحب نے کہایا تھا کندن لال سینگل ان کا نام ہندی فلموں میں ایک بےمثال گلوکار کے طور پر مشہور ہے لیکن دیوداز جو سن 1936 میں آئی تھی جیسی چند فلموں میں اندہ آدھاکاری کی اور تعریف پہ حاصل کی اسی وجہ سے وہ ہندوستانی فلمی سنت کے سپر اسٹار مانے جاتے ہیں آج ان کی برسی ہے گیارہ پریس انہوں سے چار کو جمعوں میں جن میں سیگل صاحب نے اپنے سنیما کریئر میں تقریباً ایک سو پچچاس ہی نقمے گائے اور وہ نقمیں آج بھی سامین سننا پسند کرتے ہیں انہوں نے ہندی، اردو، بنگالی، پنجابی، تمیل اور فارسی زبانوں میں بھی نقمیں گائے سیگل کے گانوں میں ایک خاص بات ہوا کرتی تھی ان کے نقموں میں ایک پیغام ضرور چھپا رہتا تھا وہ انہوں نے ایک بنگلہ بنے لیا رہا سے رشتوں کو ایک ایسے دھاگے میں پرویا کہ خائے خائے یہ ظالم زمانہ سے دنیا کو کڑوی سچائی سے روبرو کروایا تھا آج کے پروگرام کی شروعات انہیں کے گائے ایک نقمے سے خراج عقیدت کے طور پر اس عظیم گلوکار کو جب دل ہی دوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی دوٹ گیا جب دل ہی دوٹ گیا موسیقی الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جنایا تھا موسیقی امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا موسیقی امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا ایک نقمے دل ہی دوٹ گیا ایک نقمے دل ہی دوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی دوٹ گیا موسیقی معلوم نہ تھا اتنی مشکل ہے میری گاہیں مشکل ہے میری گاہیں موسیقی موسیقا ارما کے بہے اینسو ہس رکھنے بری آئے عرماتے دہے آنسو ہس رکھنے بری آئے ہر ساتھی جھوٹ گیا ہم جیتے کیا کریں گے 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 سن انیس سو چھالیس میں یہ فلم یعنی شاہ جہاں منظر عام پر آئی تھی اور اس میں کیل سیگل بھی تھی راگنی جہراج نصرین رحمان انوری سروشنا کور وغیرہ وغیرہ عدکار اس میں تھے اور اس کے نقمے لکھے تھے مجرو سلطان پوری نے اور خمار بارہ بنک بھی نے زیادہ تر نقمے جو تھے وہ مجرو سلطان پوری صاحب کے لکھے ہوئے تھے یہ نقمہ بھی انہی کا قلم مند کیا تھا موسیقین اور شاہ صاحب کی تھی اور یہ نقمہ آج بھی صدہ بہار ہے اتنے زمانے کے بعد آئیے کچھ نام شامل کر لیتے ہیں آپ تمام سامین کے بیاری کلونی دلی سے تلسی مسکین وینا مسکین اور چیتنیا مسکین اور یہ فرمائش موصول ہوئی کمہار گلی شیرامپور سے اشک دلے سبیتہ جدلے اور رشکیش دلے کی جانب سے اور اسے پہلے کے آگے بہنے یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارے کافی سامین نے کیل سیگل کے حوالے سے کئی باتیں لکھ کر بھیجی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ آج ان کے برسی ہے کئی نقموں کے فرمائش بھی کی ہے تو ہم نے شروعات اسی لئے انہی کے گائے نقمے سے کی ہے آج کے پروگرام کی نلیشورنگر نارویل مہارسٹ سے پی ایس نہاوکر وشال نہاوکر نرملا نہاوکر رمکانت کلکرنی اور ساتھ میں ان کے چطرہ رانی کلکرنی پراجکتہ پراغ پاٹک دینا ریڈیو لسنس کے لباکولا مہارسٹ سے جی جنیند ریڈیو گروپ دیلی سے ونوت کمار جین اجید کمار جین اور ریشما کماری جین اور یہ فرمائش موصول ہوئی آٹل گاؤں تعلقہ شری گوندہ مہارسٹ سے ڈاکٹر نیل مہنشندے راشری شندے اور ابھی شیکشندے کی اور اسی نقمے کو سننا چاہتے تھے گنجی ٹنڈوارا یوپی سے آمیر حسین بیگم طیبہ محمد فضل اور ایمیل بی روڈ گوالیر سے سریش کھرانا پپی کرن کھرانا اور یہ فرمائش ایمیل ملا چرامپور فاتیمہ کلونی مہارسٹر سے ناصر شیخ نادی ناصر ساجد شاہید بھی یہ ساتھ میں اور یہ فرمائش ملی لال چاک چرو سے آرچنا دیوی ڈھاوی پرمیلا ڈھاوی اور رادہ ڈھاوی کی اور آپ ہیں دادہ بابروڈ گیٹے چار گھنڈ سے محمد یاسین انجان سائیما نواز اور حسن نواز نربادہ پاک منگل ویڈا دلاشولا پور مہارسٹر ماسٹرالیم پٹیل لنگوی والے مجاہد پٹیل اور ساتھ میں ندیم پٹیل چھوٹی بلیاں سے عبدالکلام رائن اور عبدالسلام رائن عبدالسلام میں سے صحیح جو تلفظ ہے ہوتا ہے مجنو کا ٹیلا دلی سے کمل بالوجہ مدوبالوجہ اور ساتھ میں ساغر بالوجہ اور یہ فرمائش موصول ہوئے سانگلی زیلے کے جت شہر سے الٹاف ہو جے سیف اللہ اور سباہت حجرے کی اور آپ ہیں ویرمگام جنگشن سے عجید بھاوسہ تبصم اتار اور کنیس پروین اندرہ چوک جعفر ورد دلی سے بیگم ماہرہ عظیم عظیم وقار اور زیبہ عظیم یہ فرمائش ملی ہے مینک اور مرکھیڑ مہراشتر ویجید گوہن کا رائیس حریطہ گوہن کا صدحانت گوہن کر کی اور آپ ہیں بیگل صاحب کی آواز بھی پریسیڈنٹ فلم سے ہے آر سی بورال نے اس کی موسیقی ترتیب دی اور سننے کے منتظر ہمارے کچھ اور سامین اور گنیش پور گنیش اڈرہ سے محمد مشیر احمد قریشی دراصل کا نام ہے ریحان احمد قریشی بھی ساتھ میں شامل ہے اور یہ فرمائش ملی ہے صدارگر سورٹھ شوفروڈ راجکور سے نور محمد لکھانی زبیدہ لکھانی ویہان لکھانی رامگر کینٹ سے مہیندر موڈی تھاکور صاحب اور وکرانت موڈی پروشن بنچور چند کرن اور چھائے بنچور کی فرمائش پہارہ دو چتیس گھر سے ملی محمد شراب محمد تاجدار محمد وامیخ چھونا یہ فرمائش ایمیل فہیم منصوری عدی اور فاطمہ منصوری کی جانب سے آپ نے باندھا یوپی سے یہ فرمائش ایمیل سال کی ہے اور آپ نے شاد شمش اندلی خانم سارا فاطمہ شیخ قادر گنج روڈ گنج ڈنڈوارہ سے گاز بدر باندھرائی اسٹ ممبئی سے فازل عمر شیخ فراز ندیم شیخ اور ریحان میاں شیخ اسی نقمے کو سننے کے منتظر شازیب خان امان خان افان خان رگوی نگر نئی دلی سے اور یہ فرمائش موصول ہوئی دیوانند شند پاتل کی اور آپ ہیں مستر فاروق شبینہ خان ہمزارا جہان پٹیالی روڈ گنج دنڈوارا سے اور ملیر کھوٹا پنجاب سے سننے چاہتے ہیں اس نقمے سابیہ خاتون مسکان خاتون اور رون خاتون اور یہ فرمائش ملی ہے شاندی نگر خرصوت کلا زلاؤ جین سے اسلام خان دلاوت شبینہ دلاوت اور آیان دلاوت کی اگلے نقمے کو آپ بھی سننے کے منتظر بچ کچ کندلا بندر سے جگدی جہوری پوجا جہوری اور پائل جہوری اور یہ فرمائش ایمیل ان دوستوں کے جن کے نام شامل ہو گئے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں جناب چمن پاک دلی سننے ڈاکٹر سونم اور ڈاکٹر عدیبہ اور یہ فرمائش ایمیل گاندھی گجرا ہم پرمین سونی کلاواتی سونی اور خیاتی سونی کا اور آپ ہیں پنجاب رامٹے کے ساتھ شویر رامٹے کے بھی یوط مہاراست سے اگلا نخمہ آپ بھی سننا چاہتے ہیں آئیے سنتے کہ یہ نخمہ موسیقی 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 نصیف ان کی آواز دلکش تھی بلکہ وہ ایک اچھے عدکار بھی تھی تقریباً چتیس فلموں میں انہیں عدکاری کے فرائز انجام دیئے اور تقریباً ایک سو پچاسی نغمے گئے جس میں تقریباً ایک سو بیالیس فلمی اور تیتالیس غیر فلمی شامل ہیں ایک زمانے میں سیگل کی آواز صبح صبح ریڈیو پر سنائی دیتی تھی یوں لگتا تھا جیسے زندگی کا ایک حصہ سا شائطین کے لیے ان کی آواز بن گئی تھی وہ پہلے ایسے گلوکار تھے جنہوں نے نغموں پر رائیلٹی شروع کی تھی اور کیل سیگل کو گھر موسیقی کا کندن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا اور ان کا جو نغمہ جب دل ہی ٹوٹ گیا کو لے کر ایک قصہ کا اپنی مشہور ہے سیگل صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شراب نوشی کرتے تھے اور گانی سے پہلے لیکن فلم شاجہ کے لیے جب یہ نغمہ انہوں نے گیا تب وہ شراب نوشی نہیں کی تھی اور خاص بات یہ تھی کہ یہ گانا یہ نغمہ پہلی بار میں سب کو پسند آیا اور اس نغمہ کو گانے کے بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے جنازے پر جب دل ہی ٹوٹ گیا گانا جو ہے وہ پلے ہونا چاہیے تو یہ چند باتیں تھی اس عظیم گلوکار اور اداکار کی مطالق جن کی آج برسی ہے یعنی کیل سیگل صاحب آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور نغمے آپ کی نظر کرتے ہیں اگلا نغمہ ملہر فلم سے مکیش اور لطم انگیش کر کا گیا ہوا ان دیور کے لکھے نغمے کی طرز روشن نے بنائی سننا چاہتے ہیں باقی رادو سے سنتوش نام دیو ساتھک نام دیو اور سمرت نام دیو راہت گاؤں کیمپ امروطی مہرستی سے شام کٹے وندرہ کٹے کارتی کٹے اور یہ فرمائش ملی ہے ریڈیو کے دیوانے گروپ دلی سے ریشم انساری شاکل انساری اور ریحان انساری ایسے گروپ کے جتنے بھی ہمارے سامین ہیں وہ جگہ کا نام اگر لکھیں تو ہمیں خوشی ہوگی چنکہ دلی تو بہت بڑی ہے اور کچھ لوگ سر دلی لکھ دیتے ہیں چھوٹی بلیا کرجت ممبئی سے احمد بھائی جوہی اقبال امران احمد پھول والے اور یہ فرمائش ملی ہے صدارت نگر ممبئی سے شیخ سوہل اور نصرت سوہل کی آپ ہیں گاؤں لوہیڑی زلا محوبہ بندیل کھنٹ یوپی سے درگرام ساہو عجی کمار ساہو اور جیکشن ساہو کی فرمائش ہے کبیر نام چھتیس گھر سے اسی نخمہ کو سننا چاہتے ہیں ڈانڈی لوہرہ بالو چھتیس گھر سے دھونی پرساد مہندہ پرساد اور اہل خانہ جیراج پروڑ راجکور سے مدو سودن بھٹ آرتی بھٹ اور جیسمین بھٹ نخمہ آپ کا کچھ دیر کے بعد میں ہم آپ کو سنوائیں گے نام ہم نے شامل کر لیے اور گجننگیلے نفدی پیلے مدوکرے لے صدہاتنگا دیرہ پور بابلی سے ہیں اور یہ فرمائش ایمیل پاون گار سویش آشیش تن میں پوروی کی ہے کازگنج یوپی سے آپ نے فرمائش میں بھیجی ہے اور بیتاب ریڈیو لیسنس کلب بیہار سے وسیم اکرم اور گوڑیا خاتون یہاں بھی وہی معاملہ بیہار لکھا گیا بیہار بھی بہت بڑا سٹیٹ رکوی نگر دیلی سے زفر معظم شیخ فلک تبصم شیخ اور بی بی علیس با شیخ اور یہ فرمائش ایمیل ان دوستوں کا جن کے نام ہو گئے ہیں شامل تو آگے پڑھتے ہیں آپ آرما کورٹ بانگرہ ایسٹ ممبری سے بیگم سونم شیخ آیت ماریہ شیخ اور محمد عریب شیخ اور جیل روڈ مصطفہ باسی لال بابو دیوانہ اندرانی راج اور دیویہ بھارتی سغیر احمد شیخ سمائی شیخ سوان شیخ کی فرمائش پٹیالی روڈ گنج ڈنوارہ سے ہے اور آپ ہیں گورے گاؤں فلک سٹی ممبری سے محمد عاصف شیخ نمان شیخ اور سلیبان شیخ اور یہ فرمائش بلی ہے سدفیر سنگھ بجارنیا دیویند سنگھ بجارنیا اور راج پال سنگھ بجارنیا کی خاریہ ڈھانی سرسہ ہریانہ سے امیر خسر روڈ گنج ڈنوارہ سے بھون پرکاش گوتم ڈاکٹر دبیر الحسن اور شبنم انوار اور یہ فرمائش ایمیل سوریش مالوڑی ورشہ مالوڑی اور شدہ مالوڑے گئے اور کچھ اور نام میل لکھے گئے ہیں اور کوجا گیری کالونی کورے گاؤں سے آپ نے یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے ائرپورٹ روڈ وشمہ اکرمان اگر سے پرما دیوی ہمیش اور پرمیلا چکرورتی اور یہ فرمائش ٹیگور گارڈن نئی دلی سے اندر روین سنگ چھابڑا اندرجیت کور چھابڑا کی اور اسی نقمے کو سننا چاہتے ہیں ریلوی روڈ گنج محمد کریم زخمی نجب بیگم ناز اور بیبی فاطمہ شیر اور مرکہ کانا جھارکن سے افضالتا شاہین سلطانہ اور سونو تصنیم منتظر چشم بھی ہے قلب بھی ہے جان بھی ہے آپ کی آنے کی حضرت بھی ہے ارمان بھی ہے موسیقی بڑے ارمان اسے رکھا ہے بلم تیری قسون او بلم تیری قسون پیار کی دنیا میں یہ بینا قدم ہو بینا قدم دال نہ کر سکیں گے ہم تو زمانے کیسے دوں تو زمانے کیسے دوں پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم ہو پہلا قدم لے اٹھا پیار بھی اگڑائی ہے دل بھی جوان مجی ایسے میں لیے جاتے ہو تم بول کہو مجی ایسے میں لیے جاتے ہو تم بول کہو مجی دنیا کی نگاہوں سے کہیں جائیں گے ہم وہ کہیں جائیں گے ہم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم ہو پہلا قدم بڑی بڑی ارمان اسے رکھا ہے بلم تیری پسند او بلم تیری پسند پیار کی دنیا میں یہ بہلا قدم ہو بہلا قدم تیری دو آنکھ میں دکھتے ہے مجھے دون جہاں انہی میں کھو گیا دل میرا کہو ڈھون دو کہاں انہی میں کھو گیا دل میرا کہو ڈھون دو کہاں چاند گھٹتا ہو گھٹے اپنی محبت نہ ہو کم ہو محبت نہ ہو کم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم ہو پہلا قدم بڑے ارمان اسے رکھا ہے بلم تیری پسم ہو بلم تیری پسم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم ہو پہلا قدم میری نئی آنکھو کن ری کا انتظار نہیں میری نئی آنکھو کن ری کا انتظار نہیں میرا ہاں چل ہو تو پتو وار بھی در کار نہیں میرا ہاں چل ہو تو پتو تیرے ہاتھیں ہو مجھے تم فان کا غم مجھے تم فان کا غم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم ہو پہلا قدم بڑے ارمانوں سے رکھا ہے بلم تیری پسون ہو بلم تیری پسون پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم ہو پہلا جب سنیے پاکستان فیلم کا دو گانہ محمد رفی اور لطا بنگیشکر کا گیا ہوا کیف بوپالی کے لکھے نخمے ترز غلام محمد صاحب نے بنائی تھی اور اس نخمے کو سننے کے منتظر ہمارے بہت سارے سامین ان کے نام ابھی ہم شامل کریں گے کچھ ریفریش کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر نام شامل کیے جائیں گے جی ہاں یہ راہل منور صلح منور اور ساتھ میں روشنی منور نے شاہو نگا یوت مال سے سننے کے منتظر اگلے نخمے کو جی جنیندر کالونی پٹنا سے امتیاز بھارتی تبصم پروین اور ابنان بھارتی کی فرمائش اور آپ ہیں باغوان منزل پھول پٹی کرجس سے نور آئیشہ احمد نواسین کی آمنہ آسم اور اخلاق احمد اور یہ فرمائش مل راہیہ روڈ راجکور سوراشت سے راجیش کرشنا سونی رمیش اور رادی کا سونی کا اور اسی نخمے کو سننے کے منتظر ہیں تلنگار نظام باد سے شیخ اللہ بکش بیگم رابی شیخ شیخ رحیم منہ اور یہ ساتھ میں ان کے یشون اسی نخمے کو سننا چاہتے ہیں اور یہ فرمائش ملیا ہے اور اسی نخمے کی جانب سے اور اسی نخمے کو آپ بھی سننا چاہتے ہیں سمرت دادر دیٹھے پاتل لکشمی دیٹھے پاتل اور سانی دیٹھے پاتل تھامر گاؤ زیرا بلڈانا مہاراست سے پہلی بار نظروں نے چاند بولتے دیکھا ہم جواب کیا دیتے کھو گئے سوالوں میں موسیقی ہم ہم تیار چلو آؤ خو جائے تیاروں میں چھو آؤ خو جائے تیاروں میں چھو موسیقی چھو چھو دیتے آج دیتے آئے زمی چلو دل بار چلو چاند کے بار چلو چoni دیتے کھو دیتے دیتے نفی دیتے ش Riv 이러 چلو تیارا کیا زندگی ختم بھی ہو جائے آجائے زندگی ختم بھی ہو جائے آجائے لاکھ بھی ختم لفت کا چپل چلو دلدار چلو چاند کے بار چلو سنگتے یاد چلو چلو دلدار چلو چاند کے بار چلو ہمڑی سیار چلو چلو دلدار چلو چاند کے بار چلو اگر اندوستانی سینٹسٹ کی بات کی جائے تو جناب چاند کے بار تو جات چکی ہے اور جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے ایک دین وہ بھی ضرور جائیں گے بس تھوڑا سا انتظار کیجئے نئی نئی تقنیم جب روشناس ہوتی ہیں تو بہت کچھ ترقی بھی ملتی ہے اور کامیابی بھی ملتی ہے بہر کیف تاملشات پروگرام جاری ہے آپ سن رہی ہیں آکاشوانی کے اردو سرویس سے اپنے میزبان نیم کے ساتھ شب کے گیارہ بجی وقت ہوائیں خبریں برے سغیر سے کے نیوز بولیٹن کا یہ آکاشوانی ہے برے سغیر کی خبروں کے ساتھ میں فیصل خان بھارت نے بہر احمر کے اہم روڈ پر تجارتی بحری جہازوں پر ہونے والے حملوں پر گہری تشویس ظاہر کی ہے پاکستان نے ایران کے سرادی علاقوں میں میلٹنٹوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے جوابی فضائی حملے کیے ہیں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر انیس میں ناوہ واسطہ تحریک نام سرورہ کنفرنس میں بھارت کی نمائندگی کرنے کے لئے یوگانڈا پہنچ گئے ہیں اور حکومت نے دواسازوں پر زور دیا کہ وہ مجاز نسخوں پر ہی انٹی بائیو ٹیک عدویہ کی فروخت کریں اب خبریں تفصیل سے وزیارت خارجہ نے آج کہا کہ بھارت بہر احمر اور خلیج ادن کی موجودہ صورتحال کے سلسلے میں بہت فکر مند ہے آج دوپہن نیدلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیارت کے ترجمان رندیر جیسوال نے کہا کہ یہ صرف بھارت کے لئے ہی جہاز رانی کا راستہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے لئے ہے اور انہیں کہا کہ نیدلی کے اس میں اپنے مفادات ہیں جو اثرانداز ہو رہے ہیں اور انہیں مزید کہا کہ بھارتی بہریہ علاقے میں پیٹرولنگ کر رہی ہے اور سمندری راستے کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ یہ قصدی مفادات اثرانداز نہ ہوں بہر احمر کے راستے سے گزرنے والے تجارتی جہاز پچھلے کچھ حبتوں سے یمن کے حوسی باغیوں کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کا سامنا کر رہے ہیں قطر کی عدالت کی جانب سے آٹھ بھارتیوں کی سزائے موت میں تقفیل کرنے کے موضوع پر بات کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ سفارت خانے کے حکام کے ساتھ بھارتی سفارتکار نے زیر حراست بھارتیوں سے ملاقات کی اور انہیں مزید کہا کہ ایک معنونی چارہ جوئی کرنے والی ٹیم اپیل کرنے پر غور خوز کر رہی ہے اور یہ اپیل دائر کرنے کے لیے ان کے پاس ابھی ساٹھ دن کا وقت باقی ہے انہوں نے کہا کہ اب یہ معاملہ سزا کو منسوک کرنے والی عدالت یعنی کوٹ آف کسیشن میں جائے گا جو قطر کی قانونی نظام میں اپیل کی سب سے بڑی عدالت ہے مالدیب پر ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت مالدیب آلہ صدحیق اور گروب نے اس ماہ کے آوائل میں باہمی طور پر کام کرنے کی صورتحال تلاش کرنے پر تبادلے خیال کیا ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک جاری مباحثہ ہے اور کور گروب کی اگلی میٹنگ میں اس سلسلے میں مزید پریشرفت ہوگی گجرات کی وڈودرا میں آج ہرنی جھیل میں ایک کشتی ڈوبنے سے کم سے کم چھے تولوہ کی موت ہو گئی سرکائی ذرائع کے مطابق جب یہ حصہ پریش آیا اس وقت کشتی پر ایک پرائیویٹ اسکول کی 23 تولوہ اور چار استاد سمیت کل 27 افراد سوار تھے ہمارے رامانگان نے خبر دی ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپونس فورس اینڈی آر ایف اور فائر برگیٹ ٹیموں نے بچاؤں محیم چلائی وزیراعظم نے اندرموڈی اور گجرات کی وزیراعظم بوپیندر پٹل نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نے اندرموڈی نے کہا کہ مقامی انتظام یا متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے اور انہیں وزیراعظم قومی راحتی فنڈ سے اس حادثے میں مننے والوں کے رشتہ داروں کو دو لاکھ روپے اور زخمیوں کو پچاسزار روپے کی مالی آیانت دینے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم بوپیندر پٹل نے حلاق شدگان کے اہل خانہ کو چار چار لاکھ روپے اور زخمیوں کو پچاسزار روپے بطور مدد دینے کا اعلان کیا ہے اور ریاستی کابینہ کے وزیر روشی کیش پٹل نے میڈیا کو بتایا کہ اب تک دس افراد کو بچا لیا گیا ہے اور اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ اس حادثے کے ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت کا روائی کی جائے گی پاکستان نے آج ایران کے سرادی علاقوں میں ملیٹنٹوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے جوابی فضائی حملے کیے ہیں ایک ایرانی اہلکار نے بتایا کہ اس حملے میں کم سے کم نو افراد حلاق ہوئے ہیں ایران کی سرکاری خبر ایجنسی ارنہ نے کہا ہے کہ حکام نے پاکستانی حکومت سے جنوب مغربی سستان بلوچستان صوبے کے سرادی گاؤں پر فوجی حملوں سے متعلق فوری طور پر جواب دہی طلب کی ہے یہ حملہ ایران کے ذریعے جیشور ادل دہشتگرد گروپ کے ٹھکانوں پر ڈرونز اور میزائل کے ذریعے فضائی حملے کرنے کے بعد کیا گیا ہے یہ گروپ پاکستان میں سراد پار بڑی کارروائیاں کرتا ہے ان حملے میں دو بچے حلاق اور دیگر بہت سے زخمی ہو گئے تھے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ خواتین کاروباریوں نے بھارتی کاروباری ماحول کو تبدیل کیا ہے اور وہ تبدیلی کی قیادت کر رہی ہے سرکردہ سٹارٹ اپس اور یونیکونز کی قیادت کرنے والی بانی اور معامن بانی خواتین کے ایک گروپ کے ساتھ راشت پتی بھون میں بات کرتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے اس بات پر زور دیا کہ سٹارٹ اپس انڈیا پروگرام ملک میں قوم کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور کاروباری ماحول کو مستحقم کرنے کے مقصد کے ساتھ شروع کیا گیا تھا یہ میٹنگ صدر جمہوریہ عوام کے ساتھ کی پہل کے تحت ہوئی ہے جس کا مقصد لوگوں کے ساتھ گہرہ تعلق قائم کرنا اور ان کے تاؤن کو تسلیم کرنا ہے وزیر خاجہ ڈاکٹر ایجی شنکر انیسویں ناوابستہ تحریک چوٹی کانفرنس میں بھارت کی نمائندگی کرنے کے لئے آج شام یوگانڈا کی راجدھانی کمپالا پہنچ گئے ہیں وزیر خاجہ کل سے شروع ہو رہی دو روزہ ناوابستہ تحریک چوٹی کانفرنس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے ڈاکٹر جی شنکر یوگانڈا کی قیادت اور ناوابستہ تحریک مامالک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ بھی ملاقات کر سکتے ہیں یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اس رو کے چیئرمین ایس سونات نے مختلف شبوں جیسے زراعت اور ریموٹ سینسنگ جہاز رانی ٹرانسپورٹ آبی وسائل اور بنیادی دھانچے میں خلائی ٹیکنالوجی کے اہم رول کو اجا کر کیا انہوں نے اقتراد کو فروغ دینے میں اور معاشرے کی ترقی کے لئے عام لوگوں کے لئے بھون پورٹل اور اس کے استعمال پر روشنی ڈالی انتخابی کمیشن دوہزار چوبیس کے لوگ سوائے انتخابات سے پہلے ای وی ایم اور وی وی پیٹ سے متعلق ملک گیر بیداری مہم چلائے گی مہم کے دوران قریب چار ہزار دو سو پچاس گاڑیوں کے ذریعے تین ہزار پانسو سے زیادہ مظاہرے پیش کی جائیں گے پروگرام کے تحت عام تک رسائی اور بیداری کی سرگرمیوں کے ذریعے ملک کی اکتس ریاستوں اور مرکز کے زیریندسام علاقوں کے چھ سو تیرہ زلوں کے تین ہزار چار سو چونسٹھ اسمبلی حقوں میں بیداری مہم چلائی جائے گی مرکز نے ملک کے سبھی ڈاکٹروں اور میڈیکل کالج سے انٹی مایکرو بیل دوائیں دینے کی وجوہات واضح کرنی کی اپیل کی طبی خدمات کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی ایچ ایس نے اس بارے میں سبھی ڈاکٹروں اور میڈیکل کالجوں کو ہدایت جاری کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انٹی مایکرو بیل مزاہمت سے دنیا بھر میں عوامی صحت کو سنگین خطرات لاکھ ہیں جس سے سالانہ لاکھوں لوگوں کی موت ہو رہی ہے وزیراسیم اندرموڈی نے آج شریرہ رام جنم بھوم مندر پر چھے یادگاری ٹکٹ جاری کیے ہیں انہوں نے دنیا بھر کے لیے بھگوان رام پر ڈاکٹکٹوں کی ایک ایلوم کا بھی اجرا کیا انڈاکٹوں میں رام مندر چوپائی منگل بھون امنگل ہاری سور سریوندی اور مندر اور مندر اس کے اطراف میں مورتیاں دکھائی گئی ہیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ یہ یادگاری ٹکٹ نوجوان نسل کو بھگوان رام اور ان کی زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں مدد کریں گے وزیراسی میں اندرموڈی کل دوپہر بنگلورو میں جدید ترین بوئنگ انڈیا انجینئرنگ اور ٹکنالوجی سینٹر کیمپس کا ہفتتہ کریں گے 43 اکڑ کے ہاتھیں اور 1600 کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کردائے کیمپس امریکہ سے باہر بوئنگ کا سب سے بڑا کیمپس ہوگا اس سینٹر میں عالمی فضائی سنات اور دفاعی سنات کے لیے نئی نسل کی مسنوہ تیار کی جائیں گی اور اس خدمات اور خدمات فراہم کی جائے گی ابتتائی تقریب کے دوران وزیراعظم لڑکیوں کو ملک کے اوبرتے ہوابازی کے شعبے میں کیریئر بنانے میں مدد فراہم کرنے والے بوئنگ سوکنیا پروگرام کا آگاز کریں گے کرناٹک ریاستی کابلہ نے 12 سے 23 فروری کے دوران بگلورو میں ریاستی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس مناقض کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس دوران وزیراعظم سے درمیہ 16 فروری جاستی بجٹ پیش کریں گے آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر بھارت نے بوہی ری اہمر کے اہم روڈ پر تجارتی پہری جہازوں پر ہونے والے حملوں پر گہری تشویس ظاہر کی ہے پاکستان نے ایران کے سرادی علاقوں میں ملیٹنٹوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے جوابی فضائی حملے کیے ہیں وزیرہ خارجہ ڈاکٹر ایس جہشنکر انیس میں ناوابستہ تحریک نام سربراہ کانفرنس میں بھارت کی نمائندگی کرنے کے لئے یوگانڈا پہنچ گئے ہیں اور حکومت نے دواسازوں پر زور دیا ہے کہ وہ مجاز نسکوں پر ہی انٹی بائیوٹیک عدویہ کی فروخت کریں اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولیٹن ختم ہوا یہ آکا شوانی ہے آپ سن رہی ہیں اردو سروس پروگرام جاری ہے تاملے شاد آئیے سندیس پروگرام کا آگلا نخبہ سبان کالیانپور کا گایا ہوا موسیقی موسیقی یہ جوت جو تیرے عشق کی روشن ہے اس جوت کی جوگن تیری منتصر ہے موسیقی 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 کریئر میں کیلس اگل کے انداز میں گانی کی کوشش کرتے تھے اور یہ فرمائش موصول ہوئی ہے گرپریت سنگھ بلنگ اور ویر سکندر سنگھ بلنگ اور یہ ہیں ہروندر کور بلنگ آپ نے گاؤں ڈنگیریہ کچھ اس طرح سے نام لکھا ہے وہاں سے آپ نے یا ہمیں زلافتہگڑ سائی پنجاب سے زلافتہگڑ سائی پنجاب میں یہ جگہ ہے اور گرپی سنگھ بلنگ تو خیر ہے اردو میں آپ نے لکھ رہے جائے بڑے اچھی بات ہے اور شکریہ جناب آپ کا سلر پہلگام سے میں نجم الدین خیسر الدین اور بیزادہ میراج الدین اور یہ فرمائشی یہ میر شنی مندر چوک کھنڈوہ سے ہے درگا پرسا سینی آنیتا سینی گورف سینی کا اور آپ ہیں سادو شیہ راشتن تھی نام کمار ریوار چندر کلا ریوار اور مین بازا کنگلواری محلاش سیگنگادر یہ مکر پر موڈی یہ مکر پر دیپ یہ مکر اور کیل سیگل کے آواز میں ایک نخمہ سننا چاہتے تھے وہ ہم سنوا چکے ہیں ویجے وڈالکر لطا وڈالکر جنگے وڈالکر کی فرمائش مومبائی سے ملی امیل جائن سینی ایم جائن چیفی ایم جائن ملیان سردنہ میرٹ سے اور رکنی چھتیس گھر سے دینیش ورما کرونا ورما سوریش نارنگ اور آشان نارنگ ساتھ میں سومالی نارنگ سہارن پورچندر نگر سے یہ فرمائی سے ایمیل اور آپ میں روی کمار راہول رنجیت کو جائپر کاشاہول خصبہ برارہ امبالہ خریانہ سے اور راہٹ گاؤں کے ممروتی مہارسٹر دلیپ رامکر شرامکر ساتھ میں ہیں اکشہ رامکر گیانش پر مندیر حلنی زلاناندیر مہارسٹر سے ماسٹر ایس کے پاٹیل شیوہ مینا رانی پاٹیل منوار پیر انکاجے پاٹیل یہ فرمائی سے ایمیل لچھنپور چھتیس گھر سے رام جی ساہو جیونلال رجک کی جانب سے اور جسپیر سنگھ علم آوادی جتندرکور گرپیر سنگھ جیندھ ہریانہ سے درمی چھپا کپیل چھپا پوجہ پریہر کی فرمائش میں ہے گوپال گڑھ آئیستان سے اور گوپال بوچے منگلہ پاٹیل وشنو سنکیت پاٹیل پاناج مہارسٹر سے گوپال پاٹیل دراصل یہ لکھتے ہیں اور آئیوشی شریباس کرونا شریباس ساتھ میں ویویک شریباس تیلی پارہ بلاسپور چھتیس گھر سے آئیے سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نخمہ محمد رفیس امن کلیانپور کا گایا وہ نخمہ ہے غزل فلم سے ساہیر صاحب نے اس نخمہ کو غلم من کیا موسیقی مدن مہم کی سننے کے منتظر ہمارے بہت سارے سامن اور سباش پوتیوار پشپتائی پوتیوار شامڑی پوتیوار دیو گاؤں تعلقہ پورنا مہارسٹر سے اور یہ فرمائشی ایمیل ریپیٹ ہے اس کو بھی ریپیٹ ڈرپ کر دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ یہ فرمائشی ایمیل راشد حسین انساری محمد کیف انساری آسن انساری کا ہے قرآولی سے آپ نے فرمائشی امن ارسال کی ہے آپ ہیں گنج اڈرنوارا ریلوے روٹ سے محمد کریم زخمی نجمہ بگم ناز بی بی فاطمہ شیخ اور اگلا ایمیل بھی ریپیٹ ہے اس کو بھی ڈرپ کیا جاتا ہے بہت سارے دوست ہمارے بار بار ایمیل کرتے ہیں اس سے وقت ضائع ہوتا دوستو بس اور کوئی بات نہیں ہے یہ بات تو اتنی سی ہے لیکن نگت دیکھا جائے تو بہت بڑی باتیں کچھ دوستو پھر پیچھے چھوٹ جاتے ہیں قطار میں دولاپور مرادباد یوپی سے مگرش کشب سمون سوریش اور راجبال پنکج کی فرمائش ہے راج کمار ڈوڈی پرونت کمار ڈوڈی گاؤں فراسی سے اور یہ فرمائش ملی ہے کاشی نماز بنگالے پنجن ناکپور سے بھارتی پرکاش رمبھارے جہانوی رمبھارے ہرشل رمبھارے کی اور آپ ہیں بلائی تین چرہ در چھتیس گھرسی ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی بیگم حمیدون صدیقی شاہنواز احمد صدیقی اور وڈودرا گجرا سے جہنتی بھائی پٹیل کسوم پٹیل بھومک کی فرمائش بھی اگلے نقمے کے لئے ہیں اکتہ کلون رو تکسیں سیترام کاغڑا ببیتہ بوت نکھل کاغڑا گرمی سنگھ میتہ کی فرمائش ہے ساؤت ایکسٹینشن نئی دلی سے اور آپ ہیں وہ دوست جن کے نام ہو گئے ہیں شامل آگے بڑھتے ہیں جناب راجعوت کاؤنپلیکس نئی سڑک شاہجاپور ایم پی سے منمون راجعوت راجمد راجعوت راشی رکشت اور یہ فرمائش ملی ہے بڑوا کھرگون ایم پی سے پرمین شریمالی مینا شریمالی کی اور راجنگر کانتی نکیتن مدبنی بیہار سے کوئی شیش پر پرساد گتہ ماسٹر ردوکتہ ردی سدھی بھی ساتھ میں ہیں اور چھپا کلونی کھنڈوا سے ہیں محمدینوز کتری سادی کتری یہ فرمائش ملی ہے آلتہ مجھ سمینہ مدسر کی جمع نگر کھنڈوا سے اور آپ ہیں وہ دوست جن کے نام ہو گئے ہیں شامل آگے بڑھتے ہیں داپ کی روڑ اکولا سے سوشیلہ دیوی مندورکار سدنن مندورکار کمار گاورو مندورکار اور یہ فرمائش ملی ہے بھونگی تیلنگانہ سے محمد برحان الدین کی اور اسی ناقم میں کو سنا چاہتے ہیں بینی پٹی مدون نبیار سرون کمار جھا گوڑیا کماری بھویا کماری فرمائش آپ کے پہلے پوری ہو چکی ہے ترپڑی پٹیالہ سے مکیش باچل اور انل کوچالے ساتھ میں سوشمہ ہیں اندور مد پردیش سے اور گاؤں جمتراز اللہ بچ کچھ سے ہیں گنگا وانکر پریتی اور ساتھ میں ان کے جولی بھی ہیں اور ناز بنزل محصول سیتہ منی بیہار سکرام حسین پرنس بے کمشہ ترکم اور ربینہ وسیم اسی ناقمے کو سننے کے انتظر ہیں جگہ کا نام کہاں لکھا ہے غلام مصطفیٰ لغاری صاحب ہیں لیکن جگہ کا نام آپ نے نہیں لکھ کر بھیجا ہے صرف ناقمے کے بول لکھے ہیں اور سلام و عداب لکھا ہے تو چلیے سلام و عداب تو ہم نے آپ کا قبول کیا لیکن غلام مصطفیٰ لغاری صاحب سندھ کے کس علاقے سے آپ نے ہمیں یہ فرمائش بھیجی ضرور لکھے گا اگلی ایمیل نے اگلی ایمیل ریپیٹ ہے جس کو بھی چھوڑی ہے جناب اور جیجنیند ریڈیو گروپ دلی سے یہ تو ہم شامل کر چکے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں جناب ایک اور یہ میل ہے آپ ہیں سورج جادہ و نیتہ جادہ سونل پر ساتھ جادہ نیرو چوک پیٹھنڈ سے پرتشتان ریڈیو لسنرس کلاب ہے ان کا اور انتظار انجم اللہ مارا کی فرمائش ہے جعفر گن جہاناباد بیہار سے اور اسی نقمے کو سننا چاہتے ہیں شمس القمر راہی شاہین فاطمہ اسمان بھائی گنج دنڈوارا سے مجھے یہ پھول نہ دے تجھ کو دل بری کی قسم دل بری کی قسم یہ کچھ نہیں تیرے موٹوں کی تازگی کی قسم تازگی کی قسم نظر حسین ہو تو جرمیں اچین لنگتے ہیں نکچھ نہیں ہو نچھے میرے ہو یہ دل بری بیوس چیز ہے دیکھتا سب کو ہے پر ڈھومتا صرف تجھ کو ہے چیز ہے چیرا نہیں کسی نجسے تیرے بدن میں چھپی لرہ راگنی کی قسم راگنی کی قسم یہ راگنی تیرے دل میں ہے میرے تن میں نہیں پر اکھلے والے ہوتھے تیرے تازگی کی قسم تازگی کی قسم مجھے یہ پھول مجھے یہ پھول نہ دے یقین ہے کہ مجھے میری ہی شائری کی قسم شائری کی قسم پڑا پھر والے مجھے تیری سانگی کی قسم مجھے یہ پھول نہ دے تجھے تو دل بری کی قسم محمد رفیل اللہ تعبنگی شکر کے آوازوں میں اس پروگرام کا آخری ناغمہ Sun of India فلم سے شاکیل بدائیوی صاحب نے اس ناغمے کو قلم مند کیا موسیقی نوشات کی اور سننے کے مطلب سے ہمارے بہت سارے سامین بے نظیر کوسر محمد حسین پوار محمد رفیق پوار کی فرمائش تاج منزل لکڑ بازار کھنڈبا ایم پی سے اور سہدیو دامودر شہشکالہ دامودر ساتھ میں ساتھ بھی ہیں بلڈانہ اسلام پور مہاراستر سے اس ناغمے کو سننا چاہتے ہیں اسلام پورا سناوست سے محمد صادق مشتاق احمد محمد شاہ داب خطری اور یہ فرمائش ملی ہے احمد پور کھنڈبا سے کیلاش پول مالی پکپول مالی اور سمر پھول مالی کی جانب سے اور اسی ناغمے کو سننے کے منتظر پربری مہاراستر روپیش سنگئی مہش سنگئی پرگیش سنگئی اور یوط مالویدہ مہاراستر انتظار کریں اس ناغمے کو سننے کا سنتوش کھٹ سے وینو دو کھٹ سے اور آپ ہیں دہی گاو ناندورہ سے تھونڈو بھاتورکر منگلا بھاتورکر اور ویوک کمار بھاتورکر اور یہ فرمائش ملی ہے بلڈانا مہاراستر سے نریند نرودے جوتی نرودے آکاش کمار کے جانب سے اور سریندہ سندو آنیتہ سندو روحید سندو کی فرمائش مین بادار جاڑلا ٹاؤن سے مگیش بطہ ساتمینی لمبطہ ونش نہارے کا کانیرا محلہ پٹیالا سے اور یہ فرمائش ایمیل ملا شاہجی بوٹکے نندہ بوٹکے اور من بوٹکے کا ہنگولی مہاراستر سے آپ ہیں یہ ایمیل ہم پہلے شامل کر چکے ہیں تو جناب آگے پڑھتے ہیں چپر والی مسجد کاز گنج سے محمد ساہید علی سیفی آباد خان لبنہ خسرو اور شکور عبد شکور باقوان بیڈ شہر سے اور فیصل شیخ ساتھ میں ان کے قیسر شیخ اور عریب شیخ میں ہیں آپ نے ایٹا روڈ گنچے ٹنوارہ سے یہ فرمائش ہے میرسال کی اور نیچپور گنچے ٹنوارہ سے فراست حسین القمر جہاں محمد الفیض اور یہ فرمائش ہے گاؤں ندرالہ سے گلچن پروین روشن پروین اور فاریہ خان کی اور اسی نقمے کو سننے کے منتظر ہیں پیپر پارا پال چوہ مگلی چھتیز گھر سے اترہ دیوا کر پرمائش دیوا کر یوگی تاہ دیوا کر اور یہ فرمائش میں لیا امیر خسرو روڈ گنچے ٹنوارہ سے نسا شیخ عمران اور باہرل کی دل توڑنے والے اے خدا کچھ پل کے لیے ہی سہی وہ شخص مجھے پھر سے نوٹا دے اسی نقمے کو پسند گیا اسٹوپرہ زلموں سے مزر علی انساری رضی بگم انساری اور محمد صادق انساری نے اور آپ ہیں ملڈانا مہاراست سے شبیر حسین شہزاد حسین مجھو بابا اور سائی نگر آروی سے نریند مرگے پیرہ درشن مرگے ڈاکٹر پیرنگ کا کال پانڈے اور یہ فرمائش ملی ہے چرمیری کوراسیا کالری سے اندربان سنگھ انوباو سنگھ اور اشب سنگھ کی گوکل دھام راجکوڑ گجراس سے مہور دیبا شدہ دیبا ساتھ میں پنکچ دلیب مالاکار سنیتا مالاکار مسکان مالاکار کی فرمائی شادہ مولا سنابس سے سنابس سے شیخ پوسا موسیٰ نشوک اور ماراج کمار بڑھانا جواہر مارکٹ ملکہ پورو سے مدوکر کاملے اور آرون رادہ کاملے شاہ سنگھ بیوشے سے کشن سبکال آشہ سبکال اور اے دل کے سہارے پجھے دل ڈونڈ رہا ہے پجھے دل ڈونڈ رہا ہے پلاری روہا سی چتیزگر سے موکیش ساہو نندینی ساہو اور منیش ساہو احمد آباد سے آنند راج ساگر اور ترول اتا ساگر سرلہی سوکنہ نپال سے ارون کمار شرمہ رینو دیو شرمہ اور راہل کمار شرمہ محمد شرافت رنگریس کو رائشہ مانو سادک رنگریس کی فرمائش وسائے ایسٹ ممبئی سے آدش نگر، ملوٹ پنجاب، سیرا شرمہ، مینہ شرمہ اور یوگی شرمہ دانکی روڈ، مرکیڑ مہرس، سیرزا خان، شبانہ بیگم اور جاوید خان اشکوں میں تیرا غم ہر چوٹ دبھر آئی ہے ہر زخم ہرا ہے تیرہ دھوڑنی آشن اگر داب کی روڈا کولا مہرس جتنی علم آولیہ اور سنی علم آولیہ اور کیل سیگل کے حوالے سے بڑی اچھی اور امدہ معلومات آپ نے ہمیں لکھ کرویجی بہت شکریہ اور ایک دو ایمیل اوریں شامل کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے اجازت لینی ہے جناب اور یہ فرمایش ملی ہے امبرکاش راہ اوشہ راہ عمید کمار راہ کی بلیہ سے انہوں نے فرمایش امیرسال کی اور آپ ہیں تاج محمد انصاری غلام صاحبی راہی میرا جہاں لکھ سر خریدوار سے اور ایز ڈی انصاری یعنی شرف الدین انصاری فاطمہ خاتون انصاری آسمہ خاتون بکسر بیخار سے اور یہ فرمایشی ایمیل بھارت بوشن اور انجو شریع واسطاو کا رام گھڑ کینٹ سے اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان نیم کو دیجئے اجازت یہ آکاش مانی کی اردو سرویس ہے پیشے خدمت ہے پروگرام سرخیوں میں